سبحان اللہ پڑھ لیا ہے چاہے وہ جادو راستہ میں کسی نے پھینکا ہے پانی کے ذریعے سے اور میرا نام لیا ہوا ہے کہ یہی گزرے گا تو اس کو پکڑنا ہے جی ٹھیک ہے جی وہ میرے لیے جادو ہے یا کچھ جادو ایسے ہوتی ہیں جو یہ میں ان خبیص مالجین کہوں گا کہ جو اس کا اتار کسی اور پر منتقل کر دیتے ہیں اچھا ایک فرد کا اتار جو ہے دوسرے پر کر دیا ہے دوسرے بے گناہ کو بے گناہ جو اس سے گزرے گا جا آپ نے دیکھا ہوگا روڈوں کے اوپر صبح کے وقت سریعیں پڑی ہوتی ہیں کوئی کلیجی کے ٹکڑے ہوتے ہیں کوئی دالیں ہوتی ہیں میں عموماً چوراہ جو ہوتے ہیں نا یہ بچے جو وارڈرن وغیرہ ہیں میں ان کو کہتا ہوں تمہیں بیٹا ان چیزوں سے بچہ کرو ان کے اوپر پاؤں نہ رکھا کرو نہ ان کو ٹاپا کرو اچھا دی یعنی ان کے اوپر سے گزرنے سے گزرنے سے وہ جادو کا اثر جس کا توڑ کیا ہوئے اس کو چلا جائے گا یہ ظلم ہے اب مجھے کیا پتہ میرے راستے میں کسی نے کیا بچھایا ہویا ہاں ملکل ٹھیک اب اس سے بچہ کیسے جائے فجر کی نماز کے بعد صبح شام کے اذکار اور تین بار اخلاص فلق اور ناس سورہ اخلاص پڑھ لی جائے کل ہو اللہ فلق ناس یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا فلق پڑھ لی جائے ناس پڑھ لی جائے تین بار یعنی کہ ہر نماز کے بعد ایک ایک بار فجر اور مغرب کے بعد تین تین بار دن کا آغاز اور دن کا اختتام اختتام ان دو صورتوں کے ساتھ یہ حصار ہے یہ حصار ہے سبحان اللہ جی یہ حصار ہے چاہے جو مرضی کریں جو مرضی کریں وہ میں نے پہلے ایک پروگرام میں بتایا تھا ایک دعا ہے بسم اللہ اللہ دلہ یہ تین بار پڑھ لیں ہم نے دکھائی دی وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بچانے کے لئے ہیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا کون ہے سبحان اللہ جی اللہ کی نبی جب بستر پہ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معمول ہے کہ آپ بستر پر پہلے ہاتھ مارتے ہیں کوئی ضرر ایسا چیز نہ ہو اب اس کو ہم یہ اس میں لیں گے کوئی اچسام بچھو نہ ہو جن بھی آپ کے بستر پہ آ جاتا ہے جنات جنات بھی آپ کے بستر پہ آ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ملاد کو کسی کام کے لئے اٹھو تو جب اپنے بستر پہ آ رہا ہو تو ہاتھ مار لیا کرو تم نہیں جانتے وہاں کون ہے اللہ اکمر انہیں اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی خبیص آ کر وہاں لیٹ سکتا ہے پھر آپ کو ضرر پہنچے گی پھر نام آ جائے گا جی کہ پپو نے کچھ کر دیا ہے وہ آوارہ گرد پھر رہا تھا پھر رہا تھا اس پر لیٹ گیا آپ آئے تو آپ کو مس کر گیا وہ شیطان کا مس کہتے ہیں یہ مس کر دیا اب ان ساری چیزوں سے بچنے کا ہمہ وقت کی جو سیفٹی ہے سیفٹی وہ ہے تین بار اخلاص فلق ناس مغرب کے بعد فجر کے بعد سلسلسل میں حیران بھی ہوں ایک تو یہ سیفٹی دیکھیں آپ نے فرمایا حرف پڑھو تو دس نیکیہ دس نیکیہ ملتی ہیں سبحان اللہ تو یہ نیکیہ بھی ہیں عجر و سواب بھی ہے سیفٹی بھی ہے صدقے باری جائیں اللہ اور اللہ کے سبس کہ ہماری حفاظت کے انتظامات کیے نظرِ بد پر بہت سی باتیں